السلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہمارے کچن بن رہا ہے بہت ہی مزیدار سا حلیم میری ممہ کی ریسپی سے سب کی ریسپیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کوئی کس طرح مناتا ہے کوئی کسی طرح مناتا ہے اگر آپ کے باز بھی بہت اچھی ریسپی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیجئے گا تاکہ میں وہ بھی ٹرائے کروں آج ہم آپ کو حلیم بنانا سکھاتے ہیں اب حلیم کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا لینے ہیں چار دالیں لینے ہیں یہ ہے مونگی کی دال یہ ہے مارش کی دال یہ ہے مسور کی دال اور یہ ہے چنر کی دال آدھا آدھا کپ ہم نے چاروں دالیں لینے ہیں اور ہم لوگوں نے ٹی سپون لینے ہیں ٹو ٹی سپون ہم لوگوں نے نمکی لینے ہیں اور وان ٹی سپون ہم لوگوں نے لال میرچ کی لینے ہیں چاروں ڈالوں کو ہم لوگوں نے اکٹھا ساف کر کے اور دھو کر ایک پین میں ہم لوگوں نے چاروں ڈالیں اکٹھی ہم لوگوں نے فگو دینے و پانی ڈال کرنے دو گھنٹے کے لیے اسے پکا لینے یہ نمک اور نمرش ڈال کر دو گھنٹے تک یہ کل جائے گیرہ اچھی طرح اس کو پانی ڈال دینا ہے پانی پانی ڈال دینا ہے اور اس کے اندر پھر ہم لوگوں نے یہ نمک میرچ ڈال دینا ہے پہلے ہم لوگ ڈالے دھو لیتے ہیں ڈالے دھو کر ہم لوگوں نے نمک اور لاڈ میرچ جو رکھی ہوئی تھی وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ایک قبال آئے گا اچھی طرح تو اسے ہم لوگوں نے ہلکی آج پر پکنے کے لیے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اچھی طرح یہ ساری گل جائیں گے تک ایک کپ اس میں چاول ڈل لیں چاول ہم لوگوں نے پین میں ڈال لیں اسے دھو کر ہاف تی سپون نمک کی ڈال کر اسے بھی پانی سے بھر کر ہم لوگوں نے گلنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ تقریباً گھنٹے میں اچھی طرح گل جائیں گے اب انہیں دھو لیں گے چاول ڈھو گئے ہیں اب اس کے ادر ہاف تی سپون نمک کی ڈال دیتے ہیں اور ہم لوگوں نے پانی اس میں ایٹ کر دیے اور اسے بھی گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک قبال آنے کے بعد اسے بھی ہرکی آنچ پر رکھ دیں گے اور یہ بھی آیستہ آیستہ ایک گھنٹہ تقریباً پتا رہ تاکہ اچھی طرح گل جائیں گے چلو میں سلاتی اپنے مٹے کو اب ایک کپ دلیا بھی لینا ہے ایک کپ دلیا لینا ہے اسے بھی ہم لوگوں نے پین میں ڈال دینا ہے پین میں ڈال کر اسے بھی ہم لوگوں نے پانی کی اور ہم لوگوں نے اسے بھی اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے ہاف تی سپون نمک ڈال کر یہ بھی ہلکی آنچ پر تقریباً گھنٹہ ڈیٹ آہستہ آہستہ یہ بھی پتا رہ گا اچھی طرح گل جائے گا بیف کا گوشٹ لے لیا ہے ہم نے یہ ڈیٹھ کلو تقریباً اس کے اندر دو درمیانے پیاز اور ایک پوئی پوتھی لسن کی ہم لوگوں نے کار کر موٹا موٹا پیاز اس میں کار دیں کوئی مسلاہ نہیں ہے وہ کارتے ڈال دیا اب اس میں ون ٹی سپون نمک وہ ہاف تقریباً ہلک سلائٹلی ون ٹی سپون ہلتی اور ون اڈا ہاف تی سپون لال میرچ پیسی ہوئی اور ون ٹی سپون سکھا دھنیا پیسا ہوا یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دے گئی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک جد پانی کا بھٹی اپنے جد پانی اتنا پانی اینف ہو جائے گا اس کو بھی ہم لوگوں نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ایک خوبال آئے گا تو آیان چھلکی کر دینا ہے اور پھر یہ ڈیٹھ سے دو کھینٹے آسانی کے ساتھ پکتا رہے گا بالکل اچھی طرح کر جائے گا جب ہم اس کی بنائی کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گے نیکس کیا ہوگا اور اس میں ہم لوگوں نے ڈالے ڈالی تھی چار اتت اور پانی ڈال کر اوبلنے کے لیے رکھ دیا تھے یہ ہلکی آنچ پر ایک خوبال آگیا اب ہلکی آنچ پر یہ پک رہے گا اسے ڈیٹھ سے دو گھنٹے ہلکی آنچ پر یہ پکتا رہے گا ادھر ہم لوگوں نے چاول رکھے اس کو بھی ہم لوگوں نے ایک خوبال آنے کے بعد ہلکی آنچ پر رکھ دیا یہ بھی تقریباً گھنٹا پکتا رہے گا ادھر ہم لوگوں نے ڈالیا رکھا ہے ایک خوبال آنے کے بعد اس کو بھی ہلکی آنچ پر کر دیا اور یہ بھی تقریباً ڈیٹھ گھنٹا پکتا رہے گا انہوں نے گوشت کی گھنیاں بنائی دو ٹماٹر ڈالیں گے دو انچ کا درکا ٹکڑا ڈالیں گے دو ہری میرچے ڈالیں گے پیسٹ بنائیں گے اور اچھی طرح اس گوشت کی بنائیں گے ان گوشت اتنا کل گیا کہ اس کو بھی دو ہی بھی لگے گی یہ بلکو اس کا ریشہ ریشہ ہو جائے گا چلیں جی اب اس کی پیسٹ بنا کے اس کی بنائی کرتے ہیں تماتر موٹا موٹا کار دیا ہے مچ اور ادھرک کی ہم لوگ نے پیسٹ بنا کے ڈال دیا ہے اوائل ڈال ہے اس کی اچھی طرح ہم نے بنائی کر نہیں 20 سے 25 منٹ لگے ساتھ ساتھ ہم جس کا ریشہ ہوں یوں یوں دو ہی مارتے رہیں گے اس کا ریشہ ہوتا رہے گا تماتر بھی گل جائے گا اور سارا سوکت ہو جائے گا اور یہ بلکل اچھی سو پیسٹ بنائے جائے گا چلیں جی پچیس دنے بار سمبر آتے ساتھ یا خشپوہ آ رہی ہے یہ بلکل ریشہ ریشہ ہو گیا اگر آپ لوگ کو ریشہ نہیں پساند تو آپ لوگ بلینڈ بھی کوئی ساتھ لیکن اس کے ریشے آتے ہیں بلکل ہم لوگوں نے گوٹ کو گلا کر اس کا ریشہ ریشہ کر دیا ہے تماتر بھی گل گیا ہے گوٹ بھی مکمل کھا کر گل گیا ہے اور اسی طرح میں تو اسی طرح ہی ڈالتی ہوتی ہوں بچوں کیونکہ مجھے تو یہ ریشہ آتا ہوا موہ میں اچھا لگتا ہے دالوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لیتے ہیں یہ دالوں کو اچھی طرح لگتا ہے دال جو ہے موٹی موٹی اچھی نہیں لگتی پتہ چلتا ہے دال گرو پا رہا ہے گوٹ کا ٹھیک رہتے ہیں زائی کا پتہ چلتا ہے کہ گوٹ بھی ڈالا ہوا ہے اس کے اندر چلیں جی اس سٹیج پر ہم لوگنا یہ کیولا بن کر دیتے ہیں اب دالوں کی طرف جاتے ہیں ہاں جی دالے چالو گل گئیں اس کے بعد چاول گل گیا دلیا گل گیا اچھا چاروں دالوں کو کٹھا گلانا ہے دلیا اور چاول کو ہم نے اس لیے لگ لگ کیا تھا کیونکہ وہ نیچے لگ جاتے ہیں ان کو ہلانا پڑتے ہیں اور کسی کا ٹائم کچھ ہوتے گل لے کا کسی کا ٹائم کچھ ہوتے گل لے کا اگر آپ نے بلکل پاس کھڑے رہے ہیں تو آپ لوگ ایک باؤل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن الگ الگ کریں تو زیادہ سہی رہے گا ٹھیک ہے جب سب گل گیا تو ہم لوگوں نے ایک بڑے پتیلے میں اس کو شفٹ کر دیا ساری دالیں چاول اور ماما کیا تھا دلیا تھا یہاں پہ گوشت بھنائی ہو گئی یہ اچھی طرح اب ہم گوشت کو اس کے لئے ڈالیں گے پہلے اس کو ہم بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کریں یہ ہنڈ بلینڈر لے سب کچھ مکس ہو جا رہا ہے اچھی طرح ہنڈ برینڈر ہنڈ بلینڈر چلا دیا ہے اب ہر چیز یاد دال آپ دیکھیں صرت چیز گل چکی ہے اور اکٹھی ہو چکی ہے کسی کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہے اس میں ہم لوگوں نے چو گوشت بھونا ہوئے ہیں اچھی طرح یہ ہم لوگوں نے مکس کر دینا اس کے اس کے اندر گوش مکس کر دیا ہے اب اس کا چولا نیچہ آن کر دیا اس کا نمک مچ ٹیسٹ کریں گے کیونکہ کسی کو ہلکی میر چاہیے ہوتی ہے کسی کو تیز میر چاہیے ہوتی ہے بہن کے لیے نکال لیں گے اس کے لیے نکال لیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہلیم مکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں ممو نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دال دیا اور پھر جب اس کے اندر ڈالیں گے وہ ہم ڈالیں گے ہلیم مکس کسی بھی آپ لوگ برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں مجی 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 آپ نے کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر تقریباً ہاف پیکج حلی مسالے کا ڈال دیا ہے اس کو ایڈ کر کے بکس کر کے اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے اگر آپ ڈائریک ڈال دے نا تو اس میں بھٹیاں بن جاتے ہیں اس لی ہمیشہ پانی میں مکس کر کے تو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتی ہے اب یہ ہلکی آنچ پر پپتہ رہ گا اور اس کے اندر ہم لوگا چمچ مارتے رہے ہیں کیونکہ چمچ نہیں ماریں گے یہ ساری ڈالیں ڈالیا اور چاول جو ہیں وہ نیچے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پاس ہی کھڑا رہنا پڑے گا اسے پیار بھائی نظروں سے دیکھتے جو ہلاتے جو دو گھنٹے پھر پیار سے تھک کھار کر بیٹھ جو اور مریم سے کہا مریم بیٹا روٹی تب کھا دے ہوں ناں نان کھا آنچ پر پکتا رہ گا اور یہ ابھی پتلا ہے اس کے اندر پھر جب یہ پک پک کر لیزدہ بن جائے گا تب ہلیم صحیح بن جاتے ہیں اور یہ پھر تیار ہو جائے گا ہلیم زارنشنگ کے لئے میں نے پیاز جو ہے وہ لال کرنے کے لئے رکھا اس نے ایک چکی ڈالیا نمک کی اور ایک چکی ڈالیا چینی اور ہلکی آج پر اس کو پیاز کو براؤن کرنا ہے اگر ہلکی آج پر کریں گے تو یہ کڑاکے دار پیاز رہتا ہے وہ اندر دھیلا دھیلا ہوتا ہے وہ اس میں مزا نہیں آتا اور یہ ہلیم بھی رہی ہو چکا ہے یہ ہلیم رہی ہو چکا ہے اب یہ پیاز جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ بھی بتلا ہے یہ اس میں پکے رہا نا پیاز جو ہے جوجد نمال ہی ثمین اور اور ہمس پیاز شکریت کر لائے اب یہ دیکھو میرے وہ پیاز کو سارڈ نہیں تجاری اس کو بنائی انٹ کرنا ہے گولڈن براون اور یہ پیاز رہا эпیاز کرنا ہے حاصلی سور گیا یہ دیکھو یہ بلکل صحیح ہو گیا اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ساتھ ہی پیاز کو ہم لوگوں نے آئل سے پیچھے کر کے یہ نکال دینا ہے پیاز یہ ٹیشو پیپر میں ہم لوگوں نے رکھنا ہے اب یہ جو تڑکا ہم لوگوں نے بنایا ہو تھا پیاز نکال دیا اس خی میں ہم لوگوں نے اس آئل میں ہم لوگوں نے یہ حلیم ڈال دینا ہے ابھی ہم لوگ زیادہ بنا لیتے ہیں حلیم تو فریز بھی کرنا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا پتلا رکھا ہے اب اس دیکھچی میں ہم لوگ تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ گاڑا ہو جائے گا پھر بلکل کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا جتنا کھانے آپ نے اتنا نکالیں باقی جو ہے نا وہ پیالے بنا کر فریز کرنے یہ جی حلیم بلکل تیار ہے اب جتنا گاڑا کرنے اتنا گاڑا رکھیجے اور کھانے کے لئے تیار ہے اوپر ڈالو لیمو مرچیں پیاز اور نان کے ساتھ رکھا کریں مریم حلیم تا میں بناتا ہے اور روٹی تو بنا کے کلا تو ایک بنا لے باکی میں بنام دیوی خاص ٹھیک ہے ہے ہاتھ رومی بھی ایرخیر ہو گئی تا تیر مریم حلیم ہی میں بنا دو روٹی ہیں کہ میں بنا ماں آپ نے اپول ہی تا روٹی بنا دے ایک ہے کہ اس لئے یہ ہے یہ مجھے لئے ہیں لیکن میں اپنے ملہا ہوں اپنی کو سیڈر دائے مردی آج کے رسپے آپ لوگ کو بہت شی لگی ہوگی جب ترائے کریئے کہ ہم جو لازمی کومنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا تیسٹ لگا آپ کو جو بھی کام پہلے پہلے کرتے ہیں لگتا ہے بہت مشکل کام ہے مجھے حلیم بنانا نہیں آتا تھا میں نے ممہ سے سیکھا ریسپی ریکارڈ کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ حلیم بنانا تو مشکل کام ہی نہیں ہے سب دالوں کو الگ الگ بوائل کیا اور گوشت کو گلایا بھونہ اور کٹھا کر دیا ممہ نے اس لئے دالوں کیا تھا ممہ کہتی ہے الگ الگ سے ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے سب کٹھی ڈال کے ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے ٹھیک ہے جی بنائیے گا لازمی مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے میں ممہ سے شیئر کروں گی آپ لوگ کے ریویوز چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آؤں گی میں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے جی راب رکھا